یہ اللہ تعالیٰ نے صبر کی نعمت صرف انسان کو یا جنات کو عطا فرمائی ہے اتنی بڑی چیز ہے یہ وہ نعمت جو فرشتوں کو نہیں ملی اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے اور اس میں لذت بھی بہت ہے یہ بھی سمجھ لینا یہ شروع میں تو اس میں صبر کرنے میں دقت ہوتی ہے تھوڑی سی نفس کو جب کچلنا پڑتا ہے نفسانی خواہشات کو کچلنا پڑتا ہے تو کچلنے میں کچھ نہ کچھ تقریب تو ہوتی ہے تھوڑی بہت لیکن اس کے بعد صبر کے جو لذت ہے وہ لذت بھی بڑی عظیم ہے شروع میں تقریب ہوگی تقریب ہوگی تقریب ہوگی اس تقریب کو سہتے جاؤ سہتے جاؤ سہتے جاؤ اس کے بعد جو دروازہ کھلے گا اللہ جلالہ کی طرف سے نعمتوں کا جو دروازہ کھلے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے معارف کا دروازہ کھلے گا اسرار کا انبار کا تجلیات کا وہ سب صبر کے بدولت کھلے گا شروع میں مہت تقریب ہو رہی نا میرا دل چاہا رہا تھا کہ یہ کام کر گذروں بہت دل پہ بھاری ہوا کہ بھائی مزہ آ رہا تھا میرا مزہ ٹوٹ گیا اور اس کی وجہ سے دل پہ آرے چل گئے بہت تقریب ہوئی لیکن جب یہ تقریب اٹھاتے 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 عادت بن جاتی ہے اس تقریب اٹھانے کی تو اللہ تبارک بہتالہ ان مزوں کے بدلے جو اسنا انسان نے چھوڑے ایک ایسا مزہ آتا فرماتے ہیں جو لا فانی مزہ ہے کیا مزہ آتا فرماتے ہیں جب آدمی بندہ یہ تصور کرتا ہے کہ میں نے میں نے اپنے مالک کے خاطر اپنی نفسانی خواہش کو پامال کیا ہے اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے کے بجائے اللہ چلے جلالہو کو حکم پر میں اس کو کچل ڈالا میں نے تو اس کچل ڈالنے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جتنا کچلے گا جتنا کچلے گا اتنی ہی اللہ جلالہو کی محبت میں اضافہ ہوگا تعلق میں اضافہ ہوگا اس کے قرب میں اضافہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے قرب میں اضافہ ہوگا اور تنہا یہ تصبر بھی انسان کے لئے بڑی بڑے لطف کا سبب ہوگا کہ میں نے یہ مذہب میں نے اپنے پربردگار کے حکم کی بجا سے اس کے ساتھ تعلق کی بجا سے اس کے ساتھ محبت کی بجا سے میں نے یہ چھوڑا ہے